ٹیم انڈیا کے کپتان ویرات کوہلی کے لیے ویسٹ انڈیز کا دورہ ہمیشہ سے ہی یادگار رہا ہے خاص کر ٹیسٹ سیریز میں ان کا شاندار ریکارڈ ہے سوموار کو جمیکہ کے سبینہ پارک میں اسماپت ہوئے آخری ٹیسٹ میچ میں ٹیم انڈیا کو جیت ملی اسی کے ساتھ بھارت نے یہ ٹیسٹ سیریز دو زیرو سے اپنے نام کی اس ٹیسٹ سیریز سے پہلے بھارت نے کیری بیائی ٹیم کو ٹی ٹونٹی اور ونڈے سیریز میں بھی کلین سویپ کیا تھا بھارت کے ٹیم کے لیے یہ دورہ جتنا شاندار گیا اس سے کہیں زیادہ یہ ویسٹ انڈیز ٹور کپتان ویرات کوہلی کے لیے تحاسک رہا جمیکہ ٹیسٹ میچ کو جیت کر ویرات کوہلی بھارت کے سب سے سفل ٹیسٹ کپتان بن گئے ہیں ویرات کوہلی کی کپتانی میں یہ ٹیم انڈیا کی اٹھائیسوی جیت تھی اس سے پہلے امیز دھونی کی کپتانی میں ٹیم انڈیا نے ستائیس ٹیسٹ میچ جیتے تھے اور وہیں سورو گانگولی کی کپتانی میں بھارتوی ٹیم نے اکیس مقابلے جیتے تھے اس سے پہلے بھی ویرات کوہلی دو بار کیری بیائی دورے پر آئے ہیں اور دونوں بار ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ اچھا ہوا ہے دراصل ویرات کوہلی نے سال دوہزار گیارہ میں اپنا ٹیسٹ ڈیبیو ویسٹ انڈیز کے خلاف کیری بیائی سرزمی پر ہی کیا تھا حیرانی والی بات یہ ہے کہ ویرات کوہلی نے جمیکہ کے اسی سبینہ پارک سٹیڈیم میں اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا تھا جہاں وی آج آٹھ سال بعد بھارت کے لیے سب سے زیادہ ٹیسٹ میچ جیتنے والے کپتان بن گئے ہیں اس کے علاوہ بھارت کے ٹیم نے ویسٹ انڈیز کا ایک اور دورہ سال دوہزار سولہ میں کیا تھا تب ویرات کوہلی نے اپنے ٹیسٹ کرکٹ کا پہلا دوہرہ شتک لگایا تھا اس خبر میں فیلحال اتنا ہی کرکٹ کے ایسے اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے